سر فیصل کریم کنڈی صاحب یہ کس طرح کے لبو لہجہ استعمال ہو رہا ہے یعنی آپ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف تو بات کرتے تھے چلیں کہہ دیں آئین شکن کہہ دیں یا کچھ کہہ دیں اب آپ آئین کے کسٹوڈیر ادارے کو چیف جسٹس کو ان کے ساتھی ججز کو کہہ رہے ہیں آپ کے رینما پی ڈی ایم کے سربراہ آپ ان کے اتحادی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ بلیک میلر بھی ہے اور یہ آئین شکنی بھی کر رہا ہے آپ یہ سب کچھ سننے کے بعد بھی اس اتحاد کے ساتھ اور ملان صاحب کے ساتھ کھڑے میں کوئی اعتراض نہیں کر رہے کوئی صدای احتجاج بلند نہیں کر رہے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل اس سب کچھ سننے کے بعد بھی ہم اپنی اسی تحادی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں ہمارے جو بھی ریزرویشن ہوتے ہیں وہ ہم آپس میں بیٹھ کر کمرے میں بیٹھ کر کرتے ہیں ہم میڈے کے ذریعے بات نہیں کرتے اور ہم اس قسم کی باتیں نہیں کرتے کہ میں آپ کے پروگرام میں بولوں کہ میں آج اتحاد چھوڑ کے جاروں کیونکہ انہوں نے ایسی بات کی ہے جو چیزی بھی ہوتی ہیں ہم بیٹھ کر مسئلے کا حل نکال دے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ آپ نے بھی بات کی بلکل ہم سپریم کورٹ کا ہم نے ہمیشہ اعترام کی ہے اسی عدالت نے جو ہے جس نے پاکستان کو ایک متفقہ آئین دیتا شیزو فکالی بٹو اس کا عدالتی قتل ہوا جس میں ججو نے مانا آج تک شیزو فکالی بٹو جس نے اس ملک کو آئین دیا آج وہ اس آج تک وہ انصاف کا طلبگار ہے کیا اس کو انصاف ملے اس عدالتوں سے مطلب ہے کہ بارہ سال پہلے پریزیڈنٹ زداری صاحب جب پریزیڈنٹ تھے انہوں نے ایک ریفرنس بھیجا کچھ نہیں سنا گیا اس دن بھی وزیراسی صاحب نے کھڑو کہ چار اپریل کو یہ بات کی اس پہ بھی ٹس سیمس کوئی نہیں ہوا اور ہماری آج دوبارہ ریکویسٹ ہے سپریم کورٹ سے کہ شیزو فکالی بٹو کو جو ہے وہ انصاف دیا جائے اور اس کے کیس اس کو سنا جائے جہاں تک آپ پولیٹس کے بات کرتے ہیں دیکھیں ہمیں بھی ہم بھی دیکھیں اعترام کر آیا جاتا ہے میں آپ کے ساتھ آج پروگرام میں ہوں آپ اور ہم ہمارے ایک عزت کا رشتہ ہے آپ سوال کرتے ہیں میں جواب دیتا ہوں آپ کے سوال سے میں ڈسیگری کروں گا یا میرے جواب سے آپ ڈسیگری کریں گے سے لیکن ایک اعترام ہم ایک دوسرے سوال کرتے ہیں لیکن جب وہاں سے بھی یہ باتیں ہوں کہ یہ لوگ تو مطلب ہے کہ کل ان کے اوپر کیسس تھے اور یہ یہ لوگ ایسے ہیں اور یہ لوگ ایسے ہیں جب میری اوپر کوئی انگلی اٹھے گی تو چار انگلیں آپ اپنی طرف بھی کر رہے ہیں ہمیں چاہئے کہ ہم اداروں کا ایک دوسرے ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گفتگو ہوئی یہ تو مولان صاحب نے بھی یہ گفتگو کیا ایک انگلی انہوں نے اٹھائی گیا تو تین انگلی اپنی طرح اٹھائیں گے it is right میں اس کے تناظر میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ بولنہ صاحب اس لئے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کہہ رہا ہوں میں صرف اس کے آپ کو مثال دے رہا ہوں پھر آپ پولٹیکس کی بات کرتے ہیں انہی عدالتوں نے پنجاب میں ایک دفعہ فیصلہ کیا کہ آپ کے جو ہیں وہ پارٹی کے ہیڈ ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ نے ووٹ کدھر کس کرنا ہے اور پھر ہی نہیں عدالتوں نے فیصلہ کیا ایک وزیدالہ کو بنانے کے لیے کہ نہیں پارٹی کے آپ پالیمان لیڈر ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ کو وہ کس نے دیا ہے تو جب پولٹیکس ہوگی چیزیں ہوں گی ادارے پول ڈیسائیز ہوں گے تو چیزیں ہوں گی اگر آپ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ سب بیٹھ کر اس مسئلے کال نکالیں تو ہم بھی تو یہ کہتے ہیں کہ فل بینچ ہو اور سب بیٹھ کر اس مسئلے کال نکالیں اگر فل بینچ آج فیصلہ کر لے ایک فیصلہ کر لے بائیس کروڑ عوام کے سامنے ایک فیصلہ کر لے اس کو اور کسی کو من نہ پڑے گا سر یہ بالکل آپ کا جو استدلال ہے آپ کا آپ کی اتحادیوں کا آپ کی حکومت کا جو استدلال ہے فل بینچ والا سر مجھے صرف ایک بات کا جواب اگر مل جائے تو مسئلہ میں سمجھ جاؤں آپ سے رہنمائی حاصل کرلوں سر چیف جسٹس کا اختیار ہے کہ وہ کونسا بینچ بناتے ہیں کب بناتے ہیں قانون کی خلاف نہیں ہے یہ وہ بینچ بنا رہے ہیں یہ ان کا استحقاق ہے وہ آپ کی بات مانے بینچ سے اٹھ جائیں یا بیٹھے رہیں یہ ان کا استحقاق ہے اگر وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کے بعد آپ پبلکلی آ کر انہیں متعون کرتے ہیں ان کی ادارے کو متعون کرتے ہیں آپ کی حکومت کہتے ہیں فیصلہ ہی نہیں مانتے پبلکلی کہتے ہیں فیصلہ نہیں مانتے پھر پارلیمنٹ میں جا کے بات کرتے ہیں جی پیسے دینے یا نہیں دینے کابینا کی میٹنگ میں بات کرتے ہیں اسی فیصلے کی بنیاد پر تو سر یہ دبل سٹرینٹ یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں آپ ایک طرف ادارے کو ماننا بھی پڑھ لائے آپ کو دوسری طرف ہم ماننے کو بھی تیار نہیں ہے بلکل نہیں میں اس سے اگری نہیں کہتا بلکل دبل سٹرینٹ نہیں ہے جب آپ کہہ رہے ہیں کیونکہ اختیار ہے تو پھر پارلیمنٹ کیا اختیار ہے کاؤنسازی کرنا یہاں پر کوئی سرکس نہیں لگی ہوئی نا یہاں پر کوئی ڈیبیٹنگ کلپ تو نہیں ہے نا پارلیمنٹ کام ہے کاؤنسازی کرنا اگر پارلیمنٹ کاؤنسازی نہیں کرے گی تو پھر ہم ان کو دے دیتے ہیں یہ پارلیمنٹ بھی چلیں یہ بجٹ بھی بنائیں یہ سب کچھ کریں یہ ڈیم بھی بنائیں ڈیم فنڈ بھی بنائیں کہ اگر دیکھیں اگر آئین کے مطابق کاؤنسازی نہیں ہے تو وہ اسٹرائک ڈاؤن بھی کر دے گی اور اس نے کیا ہے آپ ہی کے دور میں حضبہ بھی لایا تھا تو پھر ٹھیک ہے پھر آپ کیوں بولتے ہیں دیکھیں پارلیمنٹ سپریم ہم کہتے ہیں پارلیمنٹ سپریم اگر وہ اپنی دارے کے ساتھ کھڑے تو ہم بھی اپنی دارے کے ساتھ کھڑے ایک اور بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کی غلطی ہے جب ہم نے اٹھارویں ترمیم پاس کی ساتھ جا کر کانفرنسز کرنا باہر ممالک میں جانا چندہ جمع کرنا یہ سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے یہ سیول سر اس وقت یہ معاملہ ہے ہی نہیں نا وہ اساقب نصار صاحب نے جب کیا اس وقت اس وقت سر دست و معاملہ الیکشن ہونے آپ الیکشن نہیں چاہتے سپریم کورٹ کہتی ہے الیکشن کراؤ آپ سپریم کورٹ کے خلاف ہو گئے اس وقت صورت حالی ہے نہیں ہم یہ نہیں کہتے ہم کوئی سپریم کورٹ کی خلاف نہیں ہے ہم کسی شخصیات کے خلاف ہو سکتے ہیں میں شاید آپ کے ادارے میں آپ کے شاید خلاف ہوں یا کسی اور کی خلاف ہوں لیکن میں آپ کے ادارے کے خلاف تو نہیں ہو سکتا